ہلو فرینڈز ویلکم ٹو گئی اینڈ ہیلتی کچن ہولی کے فیسٹیول آنے والا ہے اور ہولی کے فیسٹیول پر ہر گھر میں کچھ اسپیشل ڈیشیز بنائی جاتی ہیں اسپیشل سنیکس بنائی جاتی ہیں اس لیے آج ہم آپ کے لیے کٹوڑی چاٹ بہت ہی اسپیشل اور بہت ہی ایزی ریسیپی ہے وہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اس ہولی پر آپ اسپیشل کٹوڑی چاٹ بنا کر ریڈی کریں ہمیں بہت ہی ایزی ٹرکس کے ساتھ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے اس کے لیے ہمیں ڈیڑھ باؤل میدلیا ہے اور ہاف باؤل ہم نے سوجی لیا ہے ان کو ہم ایک بڑے برطن میں کر لیں گے اگر آپ میری چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو سب سے پہلے آپ اسے سبسکرائب کر دیں ایک کٹوڑی کابلی چانہ ہم نے پہلے ہی بگو کے رکھ ہوا تھا اور اس کو ہم نے بائل کر لیا ہے اس میں ہم ہافٹ کی سپون کرش کر کے ہاتھ سے ایج پن بھی ایڑ کریں گے 1 ٹیبل اسپون میں اس میں سوڈ ایڑ کر رہی ہوں 7-8 ٹیبل اسپون ہم اس میں آئل کی ایڑ کریں گے آپ اس میں کوئی بھی آئل ایڑ کر سکتے ہیں میں اس میں ریفائنڈ آئل کا یز کر رہی ہوں اور ایک اس کا اچھی سے ڈو بنائیں گے اس کی یہ پہچان ہے کہ جب ہم اس میں ایڑ کریں اس کا اچھی سے بائنڈ ہو جانا چاہی ہے گندگندے پانی سے ہم اس کا ایک اچھے سے ڈو بنائیں گے اگر آپ کو اس میں آئل کم رگ رہا ہے تو آپ اس میں 1-2 ٹیبل سپن آئل ایڈ کر دیں اس کو ہم ایک باول میں رکھ کر 10 سے 15 منٹ کے لیے ڈھک کر اس کو ہم چھوڑ دیں گے دوسرے سائٹ ہم ایک پین لیں گے پین میں ہم 2 ٹیبل سپن دیسی گی ایڈ کریں گے آپ چاہے تو اس میں آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے پیلا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں اپنا کابولی چنا ایڈ کریں گے جو ہم نے باduction کر رکھے ہوئے تھے مرچ پاوڈر 1 ٹیبل سپن 된 دھمیا پاوڈر 1 ٹیبل سپن کاری میرچ اور جیرہ پاوڈر 1 ٹیبل سپن چہتا مصالا 1 ٹیبل سپن ہی میں اس میں صعب مصالا ان سب کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے آپ چاہتے تو اس میں گرم مسالا بھی ایڈ کر سکتے ہیں 1 ٹیبل اسپون کچھ ڈالیں گے ہم اس میں ابلیوے آلو کے دکڑے کچھ ڈالیں گے ہم پیاچ باریک کٹھاوا چھولیں ہمارے بن کر ریڈی ہو گئے ہیں ان کو ہم ایک باول میں نکال لیں گے اور کٹھاوا باریک دنیا اس میں ایٹ کر دیں گے اب ہم نے سٹیل کی کٹولیا لیا ہے ان کو ہم بیک سائٹ سے آئل سے گریز کر دیں گے ساری کٹولیا ہم نے ایسے ہی گریز کر لینی ہے اب ہم اپنا یہ ڈو دیکھیں گے اس کو ایک دو بار ایسے سوفٹ کریں گے اور اس کی پتلی پتلی ہم پوڑیاں بنا کر ریڈی کریں گے ایسی ہی ہم نے بنانی ہے اس سے زیادہ ہم پتلی اس کو نہیں کریں گے ساری ہم نے بیل کر ایسے ریڈی کر رہی ہے اب ہم ایک فوق لیں گے اور اس کو اس فوق کے ہلپ سے ایسے اس میں باریک باریک ہم اس میں کٹ لگا لیں گے اپنی کڑھائی میں ڈالیں تو یہ فولے نہیں اس کو ہم اچھے سے ایسے ٹرن کر دیں گے اور اس کو ایسے اس کے اوپر کور کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے ساری کٹوریوں کو کر دینا ہے اور ایک بار پھر کوئی بھی فوق لیں گے اس کو ہم اچھے سے ایسے کر دیں گے تاکہ یہ جب ہم کڑھائی میں ڈالیں تو یہ بلکل بھی فولے نہیں یہ آپ کو ٹرک جرور اپنانی ہے ورنہ ہم کٹوری جیسے ہی کڑھائی میں ڈالیں گے یہ ایک دم سے فول جاتی ہیں اس لئے اس کو بلکل کرنا نہ بھولیں یہ دیکھیں ہم نے ساری کٹوریا ریڈی کر لی ہیں فوق کی ہلپ سے ہم نے اس میں ہلکے ہلکے باریک کٹ بھی لگا لیے ہیں یہ میں نے ایک پاپڑ کو باریک کٹ کر کے اس کو روست کر کے رکھ لیا ہے ادھر کڑائی ہماری اچھے سے گرم ہو گئی ہے اوئل میں نے اس میں پہلے ہی ایڈ کر دیا تھا گیس کی فلیم کو اب ہم میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور اس میں ہم آرام سے اپنی کٹوریاں ڈالتے جائیں گے گیس کی فلیم کو اب ہم تھوڑا تیج کر لیں گے بیچ میں ہم نے اس کو سلو پر کر دیا تھا میڈیم فلیم پر بلکل سلو ہم نہیں کریں گے میڈیم فلیم پر ہم اس کو کریں گے یہ دیکھیں یہ کٹوریاں خود ہی اوپر آ گئی ہیں ان کو ہم آرام سے سائیڈ میں نکال لیں گے دیکھیں بلکل پرفیکٹ بنی ہے ہماری کٹوری ایسی ہم ساری کٹوریاں نکال کر باہر کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بلکل پرفیکٹ بن گئی ہے اس کو میں نے بیچ سے پلٹ دیا تھا اس کو بھی ہم ایسی ہی نکال لیں گے بلکل بھی اس میں آئل نہیں رہتا ہے اور بہت ہی ڈرائی بن کر ریڈی ہوتی ہے یہ دیکھیں ہماری ساری کٹوریاں بن کر ریڈی ہیں اب ہم اس میں اپنے جو چھو لیتے وہ ایڈ کریں گے کچھ اپلے ہوئے آلو کے پیسز کچھ باری کٹی ہوئی پیاج باری کٹی ہوئے ٹاماتر اور اوپر سے ہم گہاڑا دھائی اس میں ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی گجب کا ٹیسٹ آتا ہے لارمیچ پاوڈر سم پینچ آف کالی میچ پاوڈر دھنیا پاوڈر تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور اوپر سے ایملی والی چٹنی تو دیکھیں آ گیا نا موہ میں پانی اوپر سے ہم تھوڑے سے نمکین سیو ایڈ کر دیں گے آپ چاہے تو اس میں بجیا نمکین بھی ڈال سکتے ہیں کچھ ہم نے اس کے اوپر ڈرائی فروٹس ایڈ کر دی ہیں یہ میرے روست کے وی پاپر تھے وہ اس میں سائیڈ میں رکھ دیئے ہیں اسے دیکھنے میں یہ بہت ہی سندر لگ رہا ہے ایک ایک میں نے اس میں سنترے کا پیس رکھا ہے دیکھیں دیکھنے میں کتنا ہی لا جواب لگ رہا ہے تو دیکھیں ہماری کٹوڑی چاٹ بن کر ٹریڈ ہی ہے تو اس ہولی آپ اپنے گھر میں بنائیے کٹوڑی چاٹ اور سب کو کھلائیے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ